السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہ قولی وبناز ابن علماء اللہم افقیحنا فی الدین اللہ ما ارین الحق کا حقا ورزق نتبعہ وارین الباطلہ باطلہ ورزق نشتنابہ آیت نمبر سیونٹی ون سورہ المعدہ تک ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب لستم علا شعین حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیر منہم ما انزل الیکم من ربکا تغیانا و کفرا فلا تأسا علا القوم الكافرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے اہل کتاب جب تک تم تورات انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہ کرو گے تو تم دین کی کسی بھی اصل پر نہیں ہو اور جو کچھ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں جو لوگ ایمان لائے ہیں یا یہودی ہیں یا صابی ہیں یا نصارہ ہیں ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار ہی ڈالا اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا لہٰذا وہ اندے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے ان پر میربانی کی پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زیادہ اندے اور بہرے بن گئے اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے آج کی آیت آیت نمبر سیونٹی ٹو لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا علویتِ مسیح اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے مختلف فرقوں نے مختلف فقائد بنا رکھے ہیں کچھ انہیں عقیدہ تسلیس کا جز یا تین خداوں میں سے ایک مانتے ہیں کچھ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور کچھ انہیں اللہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے حلول کیا اور وہ اللہ ہی کا مذر ہیں ناؤذب اللہ ان تینوں اقوال میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ علویتِ مسیح کا عقیدہ ہے یعنی سب فرقے انہیں کسی نہ کسی رنگ میں اللہ مانتے ہیں اس کا جواب اللہ تعالی نے یہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے یعنی وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا بندہ ہوں اب جو شخص کسی کا بندہ ہو وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا اور جو شریک ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہو سکتا لہذا اکل کے ناخن لو اور انہیں اللہ کا شریک بنانے سے باز آجاؤ کیونکہ جو شخص بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جھنم میں جلنا پڑے گا پھر انہیں وہاں عیسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے نہ کوئی دوسرا شخص ان کے کوئی مدد کر سکے گا آیت نمبر سیونٹی تری لقد کفر اللہزین قولو ان اللہ ثالث ثلاثت وما من الہ الا الہ واحد وئلم ینتہو عما یقولونا لیمسن اللہزین کفروا منہو عذابن علیم بلہ شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلہ ہے اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اکیدہ تسلیس اور اس کا رد متہ اور مرکس اور لوکہ کی انجیلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاہ انہیں کی گنجائش نہیں خود عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک انسان ہی کی حیثیت سے پیش کیا تھا تسلیس اور علویت مسیح کا اکیدہ چوتھی صدی عیسیٰ میں رائج ہوا اس اکیدے کی منیاد تو یونانی فلسفے کے افکار و نظریات پر اٹھائی گئی تھی جیسا کہ آج کل بعض مسلمان بھی اسی فلسفے کے مسئلہ اقول اشرا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے نظریات عموماً فیروں فقیروں میں فروغ پائے جاتے ہیں انبیاء کے انتہلے ایک ایسے نظریات عموماً ان کی اکیدت و محبت میں افراد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کے مقام تک پہنچا جاتے ہیں یہ سری شرک ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہیں کافر فرمایا ہے اور کہیں مشرک کہا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے بیشتر جو نہائیت اہم وسیعتیں اپنی امت کو کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا میں تو بس اس کا بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی بخاری ہے یہ سعی بخاری کے روایت ہے آیت نمبر سیونٹی فور کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے حالاکہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے آیت سیونٹی فائف مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسول و امہ صدیق قانا یا قولون التعام انظر کیف نبین لہم ال آیات سم منظر انہا یوفقون مسیح ابن مریم ایک رسولی تھے جن سے پہلے کہیں رسول گزر چکے اور اس کی والدہ راست باز تھی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھئے ہم ان کے لئے کیسے دلائل واضح دلائل پیش کر رہے ہیں پھر یہ بھی دیکھئے کہ یہ لوگ کدھر سے بھیکائے جا رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے علویت کی تردید میں تین واضح دلائل پیش فرمائے ہیں جو درزل ہیں نمبر ون ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علویت کی تردید میں دلائل عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اللہ نہیں تھے یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات اللہ بھی ہو اللہ کا رسول بھی علاوہ عزی یہ کہ ان سے پہلے کئی رسول انہی جیسے گزر چکے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان رسولوں کے بعد آئے بالالفاظ دیگر وہ حادث تھے قدیم نہ تھے جبکہ اللہ کی ذات قدیم ہے عزلی عبدی اور حوادث زمانہ یا اس کے تغیرات یعنی اس میں تبدیلیوں سے بلکل معورہ ہے لہذا جو چیز یا جو ذات حادث ہو وہ الہ یا اللہ نہیں ہو سکتی یعنی اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے وقت کے اوپر مبوض فرمایا جیسے کہ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالی مبوض فرماتے رہے جبکہ اللہ تعالی کی ذات تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اگر خدا نہ خاصتہ عیسیٰ الہ ہوتے تو وہ بھی ہمیشہ سے ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے عیسیٰ ایک مخصوص وقت پر اپنی والدہ کے ہاں پیدا ہوئے اور ایک خاص وقت پر انہیں اٹھا لیا گیا پھر وہ دنیا میں آئیں گے اور پھر اپنی عبدی موت مر کے چلے جائیں گے جبکہ الہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نمبر دو مسیح اور والدہ مسیح کی علویت کے رد میں چار اقلی دلال ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کی ماں راست باز تھی اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو یہودی ان پر زنہ کا الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹے اور بکواسی ہیں اور دوسرا یہ کہ عیسیٰ جنم دیا آپ ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان کی ماں کو وزہ حمل کے وقت ایسی ہی دردیں شروع ہوئیں جو عام عورتوں کو ہوا کرتی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اسی فطری اور عام طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نہ خود الہ ہو سکتے نہ ان کی والدہ کیونکہ اس قسم کی باتیں اللہ کے لئے سزاوار نہیں تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھنے کے لئے کھانے کے محتاج تھے اور جو خود محتاج ہو وہ الہ یا اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ ہر طرح کی محتاجی سے بے نیاز ہے پھر جو شخص کھانا کھاتا ہے اس کے اندر سے پخانا پشاب اور گندی ہوا جیسے فضلات اور نجاستوں کا اخراج ہوتا رہتا ہے اور یہ سب ایسی نجاستیں ہیں جن سے طہارت لازم آتی ہے پھر اگر یہی کھانا کسی انسان کے اندر جا کر رک جاتا ہے یا کوئی اور خرابی پیدا کر دیتا ہے تو انسان بیمار اور پریشان حال ہو جاتا ہے جب تک کہ ایسے عوارس کا علاج نہ کیا جائے لہذا جو شخص کھانا کھاتا ہے وہ اللہ یا الہ نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے بھی سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کی علویت کا عقیدہ غلط ثابت ہوتا ہے ان عام فہم اور موٹی موٹی باتوں کے باوجود بھی اگر یہ لوگ سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ سمجھیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عقل جواب دے گئی ہے واضح رہے کہ جب عقیدہ تسلیس وضع کیا گیا تو اس کے تین ارکان یا عیسائیوں کی اصلاحی زبان میں تین اقنوم یعنی باب بیٹا اور روح القدس تھے لیکن کچھ مدت کے بعد ان میں روح القدس کو خارج کر کے اس کی جگہ مریم کو داخل کیا گیا گویا نئے عقیدہ تسلیس کے مطابق کہ اس کے تین اقنون یعنی باب بیٹا اور ماں قرار پائے نعوذ بلہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدای دے آیت نمبر 76 قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَيَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا نَفَى وَاللَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا اور اللہ ہی سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی علویت کی تردید میں چوتھی دلیل بیان کی گئی ہے یعنی وہ دونوں اپنے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے یہود نے انہیں ایزائیں اور تک پہنچائے وہ از خود اس کی مدافعت بھی نہیں کر سکتے تھے یہود نے سیدہ مریم علیہ السلام پر زنا کی تحمت لگائی تو اللہ تعالی نے ان کی بریت نفع بیان فرمائی اور ان کے بچے کی موجزانہ پیدائش کو واضح طور پر بیان کیا یہود پھر بھی باز نہ آئے زندگی بھر عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار رہے حتیٰ کہ حکومت سے ساز باز کر کے انہیں سولی پر چڑھوا دیا لیکن یہ دونوں نہ اپنے آپ کی مدافعت کر سکے نہ یہود کا کچھ بگار سکے پھر کیا وہ اللہ یا الہ یا علویت میں شریک قرار دیے جا سکتے ہیں یعنی اکل تو اس بات کو نہیں مانتی کہ جو اپنا دفاع نہ کر سکے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے آیت نمبر سیونٹی سیون پل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحقی ولا تتبیو احواء قوم قد ذلو من قبل و اذلو قصیرم و ذلو عن سبیل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں نہق غلوب نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہی اور بہت گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے اور سیدھی راہ بھٹک چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ فلسفہ گمراہی یعنی یہ لوگ وہی یونانی فلسفر ہیں جن کے افکار اور نظریات سے متاثر ہو کر عیسائیوں نے علماء اور مشاہق نے چوتھی صدی اسی میں تسلیس کا عقیدہ اجاد کیا پھر حکومت کی سرپرستی کی بنا پر اس حقیدے کو فروغ حاصل ہوا اور اس سے بھی معلوم ہوا ہے کہ فلسفر قسم کے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں پھر مسلمانوں میں بھی غلوب جو ہے وہ آتا ہے جیسے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کی خار اتارنے والے فرقہ پرستی کی بنا پر تباہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ بات فرمائی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو آپ نے یہاں پر یہود و نصارہ کی غلوب یعنی دین میں غلوب کی قسمیں پڑھیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ ہی قرار دے رہے تھے اسی طرح یہود جو ہیں انہوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا اور مسلمانوں میں گلوب کی کیا صورتیں ہیں کہ وہ بھی یعنی ایک فرقہ ناؤزباللہ رسول اللہ کو اللہ کے نور میں سے گردانتا ہے اور پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ناؤزباللہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں اور سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں تو یہ ایک غلط اقیر ہے اسی طرح ہمارے ہاں ایک بدت یعنی عید ملاد و نبی کو منایا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس میں یہ بدات کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ وہاں پر اس ملاد میں ہر ملاد میں ہر وقت اٹھا ٹائم موجود ہیں اور وہ آ کے خود سارے درود وصول کر رہے ہیں اور اسی طرح بہت ساری بدات ہمارے ہاں شرک یا ناتیں جو پڑھی جاتی ہیں جن میں ڈاریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں اور منتیں مانگی جاتی ہیں تو پھر بزرگوں کے جو مزارات ہیں ان کے اوپر جا کے چڑابے چڑانا اور ان سے منتیں مانگنا اور انہی کو جو ہے وہ اپنا رضاق سمجھنا بہت ساری بدات ہیں جو مسلمانوں نے اپنے دین میں نکال رکھی ہیں تو یہاں پر جب بھی ہم یہودوں نسارہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اصل میں ان کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کی جیسے حرکتیں تم نہ کرو اور تم وہ سب کر کے چونکہ وہ تباہی میں پڑ گئے اور تم ان کی جیسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو حقیقت کے مطابق سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہا الہا انتا نستغفیرک و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ